اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے مجھ کو دن میں شاید رینڈم لی سو لوگ ایڈ کرتے ہیں کبھی کبھی کوئی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے تو ہزار لوگ ایڈ کر لیتے ہیں بہت زیادہ لوگ ایڈ نہیں کرتے ہیں میں کوئی حسینہ تو ہوں نہیں کہ مجھے بہت سارے لوگ ایڈ کریں بہرحال کچھ ساتھی ایڈ کرنے کے بعد یہ بولتے ہیں کہ سر میں بہت غریب ہوں آپ مجھ سے بات کر لیں گے تو پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ غربت کوئی بیماری نہیں ہے آپ کی غربت مجھ کو لگ نہیں سکتی اور نہ ہی کسی اور کو لگ سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کی غربت کی وجہ سے آپ کی سونچ غریب جو ہے وہ بڑی غطرناک ہے کہ اگر آپ کی سونچ غریب ہے تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی سونچ غریب ہے تو سونچ کو امیر بنانا شروع کر دیجئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ تو امیر اور غریب میں فرق نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں سب ہی ایک ہی صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں تو غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن چور ہونا جھوٹا ہونا مکر کرنا یہ بری بات ضرور ہے اب اگر آپ کو غریب اللہ میں نے پیدا کر دیا ہے تو بل گیٹس کہتے ہیں کہ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن غریب مر جانا یہ جو ہے نا وہ ذرا گربر کی بات ضرور ہے آج میں کراچی میں خیابان اتحاد پر سے آ رہا تھا اور سفیر بھائی دیکھ رہے ہیں ان کے گھر کے سامنے سے آ رہا تھا تو ایک بچہ آیا موٹر سائیکل پہ اس نے کہا کہ پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور پیسے دیتی ہے میرے پاس میرا بزنس کارڈ نہیں تھا میں نوملی ایک اپنا کارڈ لے کے پھرتا ہوں اس پہ لکھا ہے کہ بھئی یہ میرا نمبر ہے یہ میرا فیس بک ہے مجھ کو آپ ایٹ کر لیں تو کیونکہ تا ٹائم نہیں ہوتا میں کارڈ دے دیتا ہوں تعارف لکھا ہوتا ہے اور اس پہ لوگ کانٹیک کر لیتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا پیسے تو میں نے اس کو دے دیے لیکن اس کو دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے پیٹرول کے پیسے کیوں نہیں ہیں وہ کیوں اپنی موٹر سائیکل سے اتنی آمدنی نہیں حاصل کر پا رہا کہ اس کو پیسے مانگنے کی ضرورت پیش آئی بالکل اسی طریقے سے پھر میں آ رہا تھا تو آتے ہوئے میں گزرا آج محمود آباد سے اور محمود آباد کا جو ایریا تھا وہاں پر جو ٹپکل آدمی پیسے کماتے ہیں میں نے میکائل سے پوچھا اس میں نے کہا دس ہزار روپے کماتے ہوں گے میرا خیال ہے کہ دس ہزار سے پچاس ہزار روپے کمانے والے لوگ اس علاقے میں رہتے ہیں کیونکہ بہت انٹریسٹنگ دکانیں تھی اب دس ہزار یا پچاس ہزار بھی اگر کوئی کماتا ہے میرے دفتر میں بھی بہت سارے لوگیں جو کماتے ہیں اس سے کوئی اچھا گزارہ تو نہیں ہو سکتا مناسب ہو سکتا ہے تو اب کریں کیا اس غربت سے جان کیسے چھوڑائیں اس غربت سے چپک گئی ہے ہمیں لگتا ہے کہ چپک گئی ہے اس سے کیسے جان چھوڑائیں اور میں آپ سے اس لیے اس پر بات کروں کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا گول ہی یہ بنایا ہے کہ میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے کی کوشش کروں ختم ہوگا نہیں ہوگا یہ تو مجھے پتا نہیں کوشش میں ہر حال میں کرتا رہوں گا تو سب سے جو بات شروع ہوئی تھی وہ یہاں سے ہوئی تھی کہ پلیس پلیس براہ مہربانی مجھ کو میسیج کر کے یہ نہ بھول کریں کہ میں غریب ہوں اگر آپ غریب ہیں تو کوئی بات نہیں آپ کے پاس موبائل آ گیا آپ کے پاس فیس بک آ گیا آپ کے پاس انٹرنٹ آ گیا بیسک فیسیلٹیز آ گئی نا جب ہی تو آپ مجھ تک پہنچے اب آپ مجھ تک پہنچ گئے ہیں تو آپ تھوڑا سا محنت کر کے اپنے دماغ کو بدلنا شروع کریں دماغ کی جو وائرنگ ہے ٹیوننگ ہے پروگرامنگ ہے اس کو چینج کریں تو ہمارا دماغ ہے نا وہ جو چیز سنتا رہتا ہے جو چیز دیکھتا رہتا ہے بس ویسا ہی ہو جاتا ہے میں نے میکائل سے پوچھا میکائل تمہیں مزہ آتا ہے کراچی میں رہنے میں کہتا ہے مجھے عادت ہو گئی ہے مجھے بودر نہیں کرتی چیزیں میں کم میرے کمفرٹ زون میں ہیں میکائل گیارہ سال کے ہیں انہوں نے باتیں کریں میں میرے میں خیر اس ٹپک میں نہیں جاتے کہ مجھے مزہ آتا ہے کراچی میں رہنے میں نہیں بالکل بھی نہیں آتا کیونکہ اس پہ پھر بھی بات کریں گے کہ کیوں کرتے ہیں بہرحال پوائنٹ یہ تھا کہ ہم میری خواہش ہے کہ ہمارے ملک میں ہر آدمی کم سے کم پانچ سو ڈالر کمائے جو کہ آج کے حساب سے پچھتہ آزار بنتے ہیں وہ کب ہوگا وہ جب ہوگا کہ نمبر ون آپ یقین کریں گے کہ آپ ہی کر سکتے ہیں دوسرا کیسے ہوگا کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں جن سے آپ علم لے رہے ہیں ان کی آمدنی تھوڑی سے زیادہ ہو نمبر تین آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ ہی کام کر سکتے ہیں اور ایسی کتابیں پڑھیں جو آپ کو بھلا دے کہ غریب کا بچہ ہوں غریب ہی پیدا ہوا تھا غریب ہی مر جاؤں گا یہ جو آپ کے دماغ میں پھز گیا ہے نا کہ میں غریب کا بچہ ہوں غریب ہی پیدا ہوا تھا غریب ہی مر جاؤں گا یہ آپ ہی نے ٹھیک کرنا ہے کوئی یو ایس بی پورٹ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی انجیکشن نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کا ہاں کتابیں ہیں تھوڑا سا سلو پراسس ہے ویڈیوز ہیں تھوڑا سا سلو پراسس ہے نئے دوست ہیں تھوڑا سا سلو پراسس ہے طریقہ ہے لیکن تھوڑا سا سلو ہے یعنی یو ایس بی میں تو لگایا ہے نیا ڈیٹا آگیا میٹرکس مووی کے تھا تو یہ کرنا پڑے گا بھائیا اور خاص طور پر آپ جو لوگ میرے سرکل میں ایڈ ہو گئے ہیں مجھ سے باتیں کرتے ہیں اگر آپ مجھ سے نہیں سیکھ رہے تو مجھے بڑا دکھ ہے کیونکہ مجھے تو مزہ ہی ان کے ساتھ آتا ہے جو ستاروں پر کمند دالنے کی باتیں کرتے ہیں تو یہ کہنا تھا کہ پلیز مجھے یہ میسج نہ کیا کریں کہ میں غریب ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غریب ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہیں اگر آپ بہت غریب ہیں تو میں آپ کو بہت پیسے نہیں دے سکتا اور بہت امیر ہیں تو میں آپ سے پیسے لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں مجھے تو آپ کا کردار آپ کی مسکراہت آپ کا مزہ اس میں انٹرسٹ ہے کہ آپ کے پاس سے جب کوئی بیٹھتا ہے تو اس کو کیسی انرجی ملتی ہے کیا آپ کے پیسے بیٹھنے کے بعد خوشی ملتی ہے یا آپ کے پاس سے اٹھنے کے بعد بھی ملتا ہے بھئی یار اتنی کمپلین کر رہا تھا یہ آدمی سر میں درد کر دیا اتنی کمپلین کر رہا تھا تو آپ کون سے والے انسان ہیں اگر آپ کمپلین کرنے والے انسان ہیں شکر گزار انسان نہیں ہے تو افسوس ہوگا مجھے اور میں دوبارہ ملنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن اگر آپ سے کے پاس بیٹھ کے مزہ آئے گا یار کیا علم کی باتیں کرتا ہے یار کیا اچھے اچھی باتیں بتاتا ہے مزہ آگیا سو دین ڈیفنیٹلی آپ سے مل کے مزہ آئے گا ٹھیک ہے نا تو بس یہ آپ سے گزارش کرنی تھی اور یہ تیزی بات تھی اچھے کچھ سوال پڑھ لیتے ہیں نا جی آپ ضرور آ جائیں میں دفتر نہیں جاتا ہوں تو اس لئے آپ مجھ سے تو نہیں مل سکیں گے میرے دفتر میں تھوڑے سے لوگ میرے سے فرق مزاج کے ہیں آپ کو بہت مزہ شاید نہ ہے لیکن اگر آپ آنا چاہیں تو آپ ضرور آ جائے گا جو کچھ ہے اس پر ہشی خسی راضی رہیں اور اپنی سمت کا تائین کر لیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی چودری شہران نواز آپ نے بالکل صحیح فرمایا ایسا ہی ہے لیکن سمت تھوڑی سی لمبی کر لیں یعنی بڑی سمت کریں بڑے خواب دیکھیں بڑے ایمبیشنز کریں آج ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے تھے تو اس میں آیا کہ یار جو میڈیوکر لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیوکر کا پلان بناتے ہیں اس میں کچھ مزہ نہیں آتا کچھ اس قسم کی بات تھی اچھا جی روشان اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کل پرسو متسا کے ملیں پلیز کراچی میں آپ سے ون آن ون گفتگو کرنی ہے بہت خوب چھوٹے چھوٹے وسائل کام لینا چاہیے ہم لوگ ایک دم کچھ پڑا کرنے کا سوچتے ہیں صرف چودری شیران بھائی چودری شیران بھائی مجھے بہت خوش ہوئی آج آپ سے مل کے کیونکہ آپ نے ٹی وی چینل اپنا شروع کر دیا ہے فیس بک کا اسی سے ابتدا ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ بہت ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی آپ سے مل کے واقعی بہت خوش رہی ہوئی چھوٹے جی اگر آپ پر رحمت کی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ رہیں جن پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہیں تاکہ آپ پر بھی ہوں آئی آر بات تو بڑی زبادست کی ہے کہ آپ اگر ایسے بادل کی نیچے کھڑے ہو جائیں گے جہاں پر بارش ہو رہی ہے تو آپ کے اوپر بھی بارش کی چھپٹ کار تو آئی جائیں گی آج ملٹپل لوگ جو ہیں وہ بارش کی اگزیمپل دے رہے ہیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ جی بہترین اللہ پاک سلامت رکھیں آمین سما آمین چلی جی ٹرمیٹ ختم تو ایک آگیا جی کیجئے وارڈ رچ اور پور ڈجشنلی اور بس وارڈ پوری میننگ تو ہے سمجھانے کی ایسان ہوتا ہے لفظ سے دشمنی نہ کریں لفظ کو ماہی رہن دیں جس طرح لفظ ہے اس سے بھی دشمنی نہیں ہے لیکن اس کو استعمال نہ کریں ہیٹ نہ کریں کسی سے بھی تو بہت اچھا ہوگا لیکن لفظ کو نکالنے سے لفظ پر خصوصہ نکالنے سے کچھ فائدہ تو نہیں ہوگا ہے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ساتھیوں کا بات سننے کے لیے نیال آپ کے لیے بھی بہت اچھا لگا آپ نے میسیج کیا پٹیے نہ لکھئے کہو جاؤ اور ہم تو غریب ہیں بھائی کوئی غریب غریب نہیں ہوتا یہ کھوپڑی کا معاملہ ہے اردو میں بے تہاشا کتابیں ہیں اچھی کامیابی کے اوپر ان کو پڑھنا شروع کریں ایک پڑھیں تھوڑی چی پڑھیں پھر اور پڑھیں پھر اور سنیں اور آہستہ آہستہ آپ بھی آگے نکل جائیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے خوش رہی ہے آباد رہی ہے اپنا خیال کیجئے اسلام علیکم